سب سے پہلے تو سرکار نے یہ پورا پریاس کیا ایڈمیسٹریشن میں کہ لوگ مجھ سے مل نہ پائے جہاں جس گیس ہاؤس میں مجیسیری نگر میں رکھا گیا وہاں سے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی اپنے گھر بھی نہیں دوسرے دن گھر جانے کی اجازت دی لیکن پہلے دن نہیں اور میں نے تقریبا پندرہ جگہ جانے کی وعد کی تھی پہلے دن اور دوسرے دن شرنگر میں لیکن دوسرے دن مجھ کو دو جگہ کی اجازت دی پندرہ جگہ اور وہ جگہیں کون تھی وہ یہی تھی جہاں ہیڈی کرائی فرکس والے رہتے ہیں جہاں دوسرے شکارہ والے رہتے ہیں جہاں ریڑی رکشہ والے رہتے ہیں ہاؤسپیٹلز بڑے ہاؤسپیٹلز جہاں کے کلیم کیا جاتا ہے سب دوائیاں ہیں یا کسی کو گولی نہیں لگی یہ سب جگہیں جانے جانے وہ ایڈمیسٹریشن نے جگہ جانے نہیں اور جس گیسٹ ہاؤس میں رکھا تھا گیسٹ ہاؤس بہت اچھا ہے گیسٹ ہاؤس اور اس میں کوئی کمپلینٹ نہیں تھی جو سچ ہے لیکن دو جگہ سیکیورٹی تھی اور ایٹی پرسنٹ تو مین گیٹ سے ہی بھگا دیا جاتے تھے نہیں ملنا اور جو بیچاریں مشکل سے پہنچ جاتے تھے کیونکہ چرچہ تو ہوئی تھی ہم ملنے آئے ہیں تو گیسٹ ہاؤس کا مین دروازے پہ سیکیورٹی چیکنگ تو ٹھیک ہے مان سکتا ہوں کوئی نئی بات نہیں لیکن بہت بڑا کیمرہ ویجلنس اور سی آئی ڈی کا لگا تھا جو ہر اندر آل آدمی کو دروازے سے لے کر جب تک وہ مجھ سے نہیں پہنچتا تھا اس کو کور کرتا تھا ملنے آئے ہیں